موسیقی موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہ امائی ساتھ غفران اثر خان صاحب ہیڈو ایف مارکٹنگ ان کمیونکیشنز کے ایسی کے سر ایک جو بلکل پوپیولیس نعرہ آتا ہے دھرنوں میں سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں ہماری تنخواہیں ہزاروں میں ہیں ان میں سے ایک کو نکال دیں آپ صاحب کی پتہ نہیں کتنے لاکھ تنخواہیں آپ کی پتہ نہیں کتنے لاکھ تنخواہیں ان کے پاس تو نمبرز بھی ہوتے ہیں ہم دس ہزار روپے کماتے ہیں ہمیں کیوں نکالتے ہیں ان میں سے ایک کو نکال دیں ہماری سکڑوں کی جوابز بچ جائیں گی وہ سوشلسٹ انسینٹیو ہے لیکن اس کا جواب ہے آپ کے پاس کوئی دو چیز ہیں کس چیز کا آپ جواب چاہ رہے ہیں سیلریز زیادہ ہونا یا یہ کہ ایک بندے کو یہاں سے کم کر کے ان لوگوں کو رکھ لیں جو دس ہزار روپے کمار ہیں مجھے جواب اس کا چاہیے کہ یہ منٹالیٹی کو آپ حنکہ آپ سات لاکھ، آٹھ لاکھ، پندرہ لاکھ روپے دے رہے ہیں اس کو کیوں اور کس طرح کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے if you want the right people to run a company تو you have to pay the market driven salaries this goes without saying ہم میں سے جو سینے منیجمنٹ ہے اور باقی بھی جو ہمارے کولیگز ہیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اگر آج کے ایسی سے نکل کے وہ دنیا میں کہیں بھی جا کے کام کرتا ہے پرابلی وہ اس کچھ زیادہ سیلری مل جائے آج کے مقابلے میں اور ان وی آر ٹریک یہ ہے مطلب کے ایسی میں تو آئے وی میں سال دو سال ہی ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہم کہیں کام کر رہے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ ون یو وانٹ مینجمنٹ آپ کی جو کیلیبر آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ کیاپٹنز او انڈسٹری ہیں آپ لوگوں کی قیمت ہی ہے آپ کو جو ہے مارکٹ ریٹ پر ہائر کیا گیا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایوریج ایمپلوئی نہیں ہیں لہذا انہیں پھر بھی بہت سارے پیسے دے کے نکالا جا رہا ہے یا خدا حافظ کھا دیکھیں اب تھوڑا سا گر مجھے موقع دیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگ جن کو ہم نے نکالا تھا اس کے بارے میں بھی کافی ساری میتھ کی گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کہا جاتا ہے جی وہ جو پاپولس ایک ناروں میں سے ایک یہ ہے کہ جی کے ای ای سی کی جو کریم تھی وہ لوگ جو کے ای ای سی کو جنہوں نے اپنے کندے پر اٹھایا تھا ان لوگوں کو نکال دیا گیا ہے یا ان کو نکالنے کی سادش ہو رہی ہے ابھی تو ہم نے کسی کو نہیں نکالا ہے دیکھیں یہ لوگ کون ہیں یہ آپ کے اس میں ڈرائیورز ہیں اس میں آپ کے بل ڈسٹریبوٹرز ہیں اس میں آپ کے خاکروب جنیٹوریل سٹاف اس میں پھر میسنز اور کار پینٹرز جو بھی پچھلے 20-25 سالوں میں یہاں پہ ہائرنگ ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نون ٹیکنیکل نون کور سٹاف جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جن کی سرویسز کی ضرورت ہمیں ہے لیکن وہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم بجائے اس کے اپنی بینڈویٹھ منجمنٹ کی اس پہ زائع کریں ان چیزوں کو منج کرنے پہ that can be done better through outsource companies and this is a model which has been tried and tested and it has proven outsourcing میں پیسے آپ کے اور زائع نہیں ہوں گے if I give you the numbers کچھ ہم نے function already outsource کر دیے میں it costs us one third of the cost ایک تہائی تیمت آتی ہے ایک second پھر آپ مجھے باب دائیں اگر آپ نے already outsource کر دی ہیں وہ functions اور ابھی تک کسی کو نکالا نہیں ہے تو آپ مفت کے تنخواہی دے رہے ہیں کچھ تپکے کو اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا ہوں کہ ہم نے چونکہ ان لوگوں کو چونکہ job نہیں ہے ہمارے پاس ان کے لیے تو ہم نے ان کے overtime ختم کر دیے تھے we said کہ we are not going to pay you overtime آپ 9 سے 5 آئیں اس کے بعد آپ گھر جائیں the money that we are saving through overtime payments that alone is enough to pay for the outsource service ساری outsource service جو ہم نے کی ہے اچھا رفان صاحب بتائیے پولیس والے بل دیتے ہیں بالکل دیتے ہیں پولیس کے تھانے بل دیتے ہیں بالکل دیتے ہیں اگر نہیں دیتے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں بلکل دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ پھر ہنڈیڈ پرسینٹ تو pay نہیں کر پاتے بہت وہ ایک پارشل پیمنٹ کرتے ہیں اور پھر we have to understand دیکھیں ایک آپ نے سوال کیا تھا کہ جی وہ آپ کا capitalist mindset and profit making آپ کا ڈرائیور ہے ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ KESC باوجود اس کے کہ ایک منافع یعنی profit oriented company ہے اس کا ایک public service role بھی ہے اب اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ کراچی میں ہمارے جو defaulterز ہیں ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ سارے گورنمنٹ کے ہیں سرکاری دارے ہیں اس میں سے ایک KW SBV ہے جو کہ کراچی کو پانی سپلائے کرتا ہے وہ آج ہمارا تقریباً تیرہ یا چودہ عرب روپے کا نادہندہ ہے اگر مجھے آپ کہیں بزنس سنس اگر ہو I should go and cut their electricity we don't do that کیونکہ پانی ملنا بند ہو جائے گا کیونکہ we understand کہ اگر کراچی میں پانی نہیں ہوگا تو again law and order situation create ہوگی and it's inhuman as well کہ آپ لوگوں کو پانی ان کا بند کریں already ہم پہ بڑے وہ لگتے ہیں کہ جہاں پہ ہم profit oriented company اس کے ساتھ ہمارا public sector role ہے we realize that role and we are performing that role سستی بجلی گورنمنٹ کی will بھی چاہیے اور private sector جو ہے اس کی آپ کو کہلے کے involvement بھی چاہیے سستی بجلی آپ کی کراچی میں اگر آپ سے پوچھیں سب سے جو اس پر چیپیس سورس آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو گفت دیا ہے natural gas کا وہ آپ اس سے بجلی بنائیں آپ کی تقریبا one third cost بجلی بنتی ہے compare تھر کے اوپر بہت بات ہوئی ہے i think now it's high time that we start doing something about it فرانس صاحب کیا یہ درست ہے کہ KAC کو صرف نچکاری کے بعد سکسیس سمجھنا نہیں چاہیے بلکہ اسے خلاف ایک competitor کھڑا کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایک private air electricity making company کراچی میں ایک اور آج تو آپ لگ پھر فورس ہو جائیں گے سیدھا ہونے کے لیے اگر آپ لگ سیدھ نہیں دیکھیں we are not driven by that we represent a private sector group private sector group is driven by performance KPIs simple as that اگر آج میں اپنا کام نہیں کروں گا I won't last in this company for very تو ہماری motivation یہ نہیں ہے کہ آپ کامپیٹیشن کھڑا کر دیں گے کامپیٹیشن آپ کھڑا کر دیں لیکن آئے گا کون کامپیٹیشن پہ پہلے آپ ایک enabling environment تو create کریں پہلے آپ کم اگزیمپل آپ پرایوٹیزیشن کی KSE کی فارم میں نکالی ہے آپ لوگوں کو یہ ثابت تو کریں کہ اگر بھاگ ہوتا تو شاید بہت پہلے بھاگ جاتے اور دوسرا یہ ہے کہ جو فرن ہم نے create کیا that's 10 year long fund اور ابھی تو مشکل سے 2 سال بھی نہیں لیکن وشی ایٹنگ فیکٹر اتنا بڑا ہو جائے کہ آپ لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں تو فرن کو گراؤنڈ ریالٹیز کا علم نہیں تھا ہمیں پتا تھا مسئلے ہوں گے ہمیں پتا ہے جو کمپنی پوس پرابیٹرزیشن جس طریقے سے چل رہی ہے اس کو سٹیٹس کو جب چیلنج کریں گے تو کس طرح کے مسائل آئیں گے سب ہمیں علم تھا تو سوال ہی ہے کیا ہمارا ریزول ہوگیا بلکل نہیں ہوا ہے آج بھی ہم اتنا ہی ہماری ریزول سرانگ جتنی دے ون پہ تھی مسئلے ہیں یہ تھوڑا بمپی فلائٹ ہے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ کیسی نے کوئی بائیو گیس انیشیٹیو لیا ہے لانڈی میں یہ کیا ہے جی دیکھیں لانڈی میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پتا ہے اس کوئی بیو کسٹ اور اس کا بیو پردک اس فرطیلیزر تو وہ ہم نے ایک انترنیشنل کمپنی کے ساتھ وی ایف انتر انتر ایم 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 اس پہ کام شروع ہو چکا ہے ایس گیس بیو 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 گیس پلانت جس کی جنیا سب سے بڑا بیو کی ویس پردک سے بنے گا رف ہی 40 میگا وٹ اس کی کپی سب سے ہوگی اور ایس ایس بیو پردک کی فرٹلیزر ہے اس کا ریو اگر اس میں آد کر دیں تو اس کی جو جو جنریشن پرلی بیو چیپر دن گیس کب تک لگ جائے گا انشاءاللہ ان ایس ایٹین مانس ہوا میں کیوں ہوتے زمین میں کیوں نہیں ہے زمین میں ہونے چاہیے بیس کراچی میں اتنی زیادہ سوک باڈیز ہیں اتنی زیادہ ایڈنیسٹریٹیو یونٹس ہیں کچھ ہمارے سٹریٹس جو لے آؤٹس ہیں کمیونٹیز کے اتنے کہلیں کہ ریفائنڈ اور آرگنیز نہیں ہیں کہ اگر ایک تار کو آپ نے گزارنا ہے سیدھا تو پتا ہی لگتا ہے کہ آگے ایک آبادی بن گئی ہے اور اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے تو ہم نے کیا ہے کام جو ہائی ٹینشن وائرز ہیں جہاں جہاں پہ ہم کر سکتے تھے لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی جگہ پہ ہمارے پروجیکٹس ڈیلے ہوں گے اچھا ایک باب بتائی یہ کنڈا کنیکشن کیا ہوتا ہے کنڈا کنیکشن جو نہیں یہ سٹیمپ ہوتا ہے کہ اسی کا بقاعدہ کہتا ہے کنڈا کنیکشن اور وہ بل پہ ہوتا ہے جی میں بتاتا ہوں دیکھیں اس میں یہ ہے یہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ چونکہ میٹرز لگانا ایک لانگر ٹرم پراسس تو وہاں پہ ہم نے لوگوں کو ایک فکس اماؤنٹ کے اوپر ان کو لیگلائز کنیکشن دیا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ علاقوں میں ہے اس کے علاوہ بہت ساری کمرشل مارکٹس میں جہاں پہ آپ کے ہاکرز باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تھرہ ہم نے شاپ کیپر ان کو وہ کیا جو ٹھیلے والا ہے اس کو شاپ کیپر کے دکاندار کے دکاندار کے دکاندار مل جائے اور اس کو بقاعدہ آپ بل دیتے ہیں جس پہ تھپا لگا ہوتا ہے کنڈا کنیکشن اور وہ ایک فکس بل ہوتا ہے کہ ایک ٹھیلہ ہے تو پانچسو روپے ہاں اس نے ایک بلب لگانا ہے ایک پنکھا چلانا ہے تو that's گراؤنڈ ریالٹی پہ رہتے چلنا ہے آپ نے کہا کنڈا ختم ہو جائے گا لیکن اور اس کے طریقے ہیں اور دنیا میں یہ ہوا ہے تو یہاں بھی ہوگا we have already started this project یہ اس کو کہتے ہیں abc cable project which is insulated cable اس پہ کنڈا نہیں ڈل ستا we have already started from شیری جنا کولونی اور وہ تمام ایریاز جہاں پہ کنڈا کی کنڈرشن ہے وہ تمام ایریاز میں وہ کریں گے اور eventually prepaid میٹرز ہیں جہاں پہ لوگ bill نہیں پہ کرتے اس کا بھی حل ہے جیسے آپ کا mobile prepaid ہوتا ہے بیجلی بھی آپ کی prepaid ہوگی جتنی آپ نے use کرنی کنڈ 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 بیوز آپ دیکھتے سیاسط منائیں ایسے میٹرسی نبیسی پاکستان پر پر اپنی رائے سیم آگا کیجئے بیک ویو آفتر موسیقی